نہیں تھی موجود تھی لیکن کبھی کسی کو خیام نہیں آیا کہ پروپٹی پہ اتنا بڑا بیزنس ہو سکتا ہے جو بھی یہ کونسیٹ جو ہے وہ شروع دور میں یہ جیز اگرا اور پروپٹی پہ ہوا ہم نے اپنی آپوں سے دیکھا ہے کہ اس پروپٹی پہ جو آر لوگ سے جو جو بیزنس اس کے اگروں کو چھوڑ کے وہ پروپٹی میں آئے اور آج ان کا جو لائف فائل ہے کچھ اور تو بیسے کہ ہی ہم آپ کو ایک لائف فائل بیزنس دینے جا رہے ہیں ہماری کمپنی کا اس کا نام ہے کوائن سپیس کوائن سپیس کوائن سپیس بیزنس کے یورکیم کمپنی ہے اور مالکہ میں ان کے ہٹ آفیس ہے اس کے علاوہ جنرنی میں ان کے کارپٹ آفیسیز ہیں اس کے علاوہ رشیہ، فرپائن، پروپی، کینیڈا، اکرائن اور اس کے علاوہ آسویلیا، نیجیرین یہاں بھی ان کے اپنے آفیسیز موجود ہیں اور میرا جو فیلیس ہے اس وقت دیجیٹل کرنسی میں یہ واحد کمپنی ہے جس نے صرف آٹھ ماہ میں بارہ ممالک میں اپنے آفیسیز آفیسیز بنا دی ہوئی یہ کمپنی کے کچھ سرٹکیٹس ہیں جو کہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے وہاں پہ ایز ای لائیویلی کمپنی اور ساتھ میں جو ہے ان کے ٹیکس کے حالے سے ان کے سرٹکیٹس ہیں اور اگر آپ کو یہاں پہ بیجیٹل کرنی ہو رہا تو بات میں آپ مجھ سے اس کی کافی پیلے سکتی ہے پریشوں نہیں لیے اس میں نیٹوک مارکنی اور بسیکلی دیجیٹل کرنسی کیا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا دیجیٹل کرنسی جو ہے اس کا کونسپ جیس میں آپ کو بتایا 2009 میں فرس ٹائم سکوشی نے اس کو مطارق کروایا اور اگر میں یہ کہوں کہ سکوشی کوئی ہی شاید بارنی ہوگا کہ یہ کرنسی جو ہے اس دور کا سب سے بڑا ٹرینڈ بن جائے گا اور اس میں لوگوں کو منٹی بلینئر بنا دیا صرف چار سال میں صرف چار سال کے مختصر عرصے میں یہ رسیلی جو ہے گیجٹس نہیں ہے یہ کرپٹو گرافی ایک کرپٹو کی ترم یوز ہوتی ہے کرپٹو گرافی اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اس کو برائے جاتا ہے کرپٹو گرافی کیا ہے کرپٹو گرافی ایک ایسی زبان ہے جب آپ اس کو لیتے ہیں اور اس کے بعد کرپٹو گرافی کا ایکشن کرتے ہیں تو وہ عام آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا جب سینڈر کسی کو سینڈ کرتا ہوں اور رسیور جو اس کو رسیب کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی کرپٹو گرافی کا ایکشن کرتا ہے کیونکہ وہ بیزی بر ہو جاتی ہے اور تو اس کو پڑھ پاتا ہے اس کی کچھ مثال میں دوں گا یہ جو ہماری آرپٹ فوسز ہے یہ اس کو ہیوز کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی میری موشین سے سبی کو گوشت ہونا ہے وہ مبستہ ہے میری موشین کے بیر ایڈ کے بھی آپ کو کوئی ڈیجیٹ نظر آتے ہو ہوتی ہے لیکن بیر ایڈ کے ٹرپٹو گرافی ہی اس کے عمل میں لائے جانی ہوتی ہے ایسی جو ہے ڈیجیل کرنسی چلی ہوئی ٹرپٹو گرافی کا استعمال ہوا اور بعد ازرا اس کے ساتھ بلاکشن ٹیکنالوجی کو ٹرپلائز کیا گیا اور ایک رنگ موشین بنائے نہیں اور اس کے پیچھے ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہاں تیچر اے موشین تو وہ اس سے ضرور اس بارے میں جو ہے وہ میری موشین کرنی لی کہ اس کی بیر ایڈ میں ہمارے ہمارے جو ہے وہ ہمارے ماتھیماتیلی الگوریدم چلتی ہے جسے ہم ماتھیماتیلی پزل کہہ سکتے ہیں ایک مثال دینا چاہتے ہیں اس کے بندے کی عمل کو سپوز کرتے ہیں کہ اس ساوٹویر میں اس کو فائیڈ ڈیجیٹ اس کو وہاں نے اس پہ دیا اب فائیڈ ڈیجٹ جو ہے اس کا سلوشن کیا ہے فائیڈ کا 3 پلس 2 is equal to 5 اور 4 پلس 1 is equal to 5 اب کمپیوٹر کو کمانٹ ہی گئی کہ آپ سلوشن کریں اس کا سلوشن دون دیں اب اس سرچ جو کردی ہے اس کو ٹیکنکلی مائننگ کہا جاتا ہے اب اس سرچن میں جہاں نے ریزلٹ آپ کا فائیڈ آیا وہاں پہ ایک ڈیجٹ کا اوٹ ہو اور پہلا جو میریٹ تھا اس کا نام تھا بیٹ کوائن بیٹ کوائن بیٹ کوائن جو تھا وہ پہلی کرنسی تھی اور اس میں جب آپ کا پہلا کوائن جنریٹ ہوا سپوز کرتے ہیں کہ پہلے ہنڈڈ کوائن جو ہے وہ 10 ڈیجز میں اس نے مائن کی ہے جب بیٹر ریٹ 24 آ چلتے ہوگی اور نیکس جو ہنڈڈڈ کوائن ہے وہ 20 ڈیجز میں مائن کرے گا تو اس کا جو ڈیفکلٹی ریٹ ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے جب ڈیفکلٹی ریٹ اس کا بڑھتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ کرنسی کے بارے میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چون کرتے ہیں اگر آپ مارکیٹ میں بہت زیادہ کرنسی آ جائے جیسے کہ ہمارا کرنسی روبیہ ہے تو ہم ایک بار بڑی کامنٹ آتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے ایسے لئے ہی اب ڈالر نہیں مہنگا ہوتا اسی کے لئے ہماری کرنسی لاؤن ہوگا ہے امریکن ڈالر انڈین روپیز میں 56 روپیز کا ہے اور ہمارے آپ اتنا ہے جی ہمارے آپ ڈالر کریٹ کیا ہے ایک سو چار کہہ رہے ہیں تو انڈیا میں جو ہے وہ 56 روپیز کا ہے تو کیا ہے کہ انڈیا کرنسی سٹراؤن ہے ہماری کرنسی جو ہے اس کی ویلیو نہیں ہے ڈی ویلیو ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے پر جو ریزرگ ہے ہم اس سے زیادہ پرنٹ کر لیتے ہیں جب اس سے زیادہ پرنٹ کرتے ہیں تو افراد ازار ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری کرنسی کی ویلیو ڈاون ہو جاتا ہے تو اس کی ویلیو کو کٹرول کرنے کی ویلیو کی جو بینفیکٹرنگ ہے اس کا جوں جوں چلتا جائے گا اس کا دیکھکٹی ریٹ وہ بڑھتا جائے گا اس وقت جو لوگ بیٹ کوائن میں جان کے ہیں دیڑھ ماہ میں ایک بیٹ کوائن تیار ہوتا ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ کی ابھی obsession کریں گے 2009 نے جب اس کو سٹارٹ کیا گیا بیٹ کوائن کو تو بیٹ کوائن کا ریٹ تھا دو سے دس سینٹ امریکن ڈالر کا دو سے دس سینٹ ایک بیٹ کوائن کا ریٹ تھا اور کوئی بھی ڈیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو اسے ہم لوگ فوری طور پر اسسنٹ نہیں کرتے ہیں جیسے راؤنٹی بھی سمحہ سے تو کچھ دوستوں تو جانتے ہوگے بیہریہ ٹاؤن میں آج سے تیرہ سامن ڈبل دو ناکھ روے میں جو ہے وہ انسٹالمنٹ پر پرارٹ ملتے ہیں لیکن میں جو آپ نے سوچا ہے کہ اس جنگل میں کون آئے گا ہم تو مرے کے آس کو نہیں جانتے ہیں اور آج شاید ہی تو بتا ہو جو اس کو جانتا رہا ہوں ایسی بات ہے تو ہم نے کہا دیا ہے کہ اس افرشنٹی کو مسٹ کر دیا اور آج وہی پرارٹ چار روڑ روپے کا ہے صرف تیرہ سامن ہوں کیا اس پرارٹ میں سے کوئی کیا رہا ہے اس کی سونے کی کام تو نہیں نکلی کچھ بھی وہی پرارٹ ہے کیا ترینڈ تھا ہمارے دوست ہیں وہ ایک بڑے جو ہے بیٹ پڑ سے علاقے سے پاتھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک ہی دن میں ایک پرارٹ تین مرتبہ سے سیل ہوئے ہیں ایک ہی دن میں ایک پرارٹ تین مرتبہ سیل ہوئے ہیں تو دینوں لوگوں نے ایک سب تبایا تھا آج ہم پرارٹی میں آتے ہیں تو ہم سکلز چاہیے ہیں میں اور آپ پرارٹی نہیں سیل کر سکتے لیکن اس دور میں جو ایک کام ہمارا دوست تھا جس پر ریڈی دیا تھا پرارٹ کریانہ کرتا تھا اس نے بھی پرارٹی میں ٹرونہ روپے آنگ کیا ہے ایسی ہی تو 2009 میں بیٹ پوائن میں ریڈ تھا وہ دو سے دس سینٹ تھا اور اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کو بائر کیا ایک رس کی بیس پر ایک سٹورینٹ جس کے اقزام پر بہت زیادہ کوڑ نہیں جاتی آپ کے نیپ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں وہ ہے انہوں نے اس کو ٹرونٹی سیمن ڈالر میں بیٹ پوائن بائر کیا ٹرونٹی سیمن ڈالر میں جو اس نے اس کو بائر کیا اور یہ بسیکلی آپ کا ایک الیکٹرونک ویلڈ بنتا ہے الیکٹرونک آپ کا جو ہے وہ بیک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے ایک کوائن جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کے بعد 2009 میں کچھ خاص اس کو خاطر پاک کامیابی نہیں کیونکہ بھی سینٹ زیادہ سے زیادہ اس کا لیڈ راہ لیکن 2010 کے لاسٹ پہ کچھ بڑی کمپنیز ہیں جن میں سے مائیروسومٹ ہے ورجل ایر لائن ہے اس کے علاوہ ڈیل ہے ڈیل کرپیوٹر ہے ایچ پی ہے اور ایک سب میں برگر کی چیز ہے جو پاکستان میں بھی موجود ہے انہوں نے اس کو ایسے کرنسی ایسیٹ کیا کہ ہم آپ کی اس کرنسی کو ایسے کرنسی لیتے ہیں وہاں اپنی سرویسز یا اپنی پروڈکٹ آپ کو دیں گے تو 2010 کے end پہ جو بیٹ کوائن کا ریٹ تھا 35 ڈالر تھا پاکستانی روپیز میں انہیں سپورٹ کرنے تو مثال لیتے ہیں کہ ہنڈرڈ روپیز کا ایک ڈالر ہے تو اس کی پرائز جو ہے 35 ڈالر میں ہوگی تاہر سے جانے کی دور بھی سے 2 ڈالر پیس سے ایک پروڈکٹ آپ کے لیتے ہیں اور ویڈن 2 ڈالر پیس اس کی پرائز ہوگی 35 ڈالر اس کے بعد جو ہے یہ 2012 2013 اور 13 کے end پہ اس کی جو ریبل ہے وہ پہچا تیرا سو آہ 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 اگر آپ اس کو پاکستانی روپیز میں تنمیر کریں تو یہ گھو بیٹ کریں ساڑھے دو کرون روپے بنی آئی ہے اور یہ سٹوری جو یوکی کا انببار ہے دنگارڈر بہت بڑا اکبار ہے اس میں پرنٹ ہوئی اور ابھی ریسنٹ کی کچھ ماہ پہلے پاکستان میں پاکستان نام کا انببار ہے اس میں یہ سٹوری پرنٹ ہوئی اور اس کے علاوہ آپ اس کو نیٹ پر سلسک کر سکتے ہیں اس نے بہت سارے لوگوں کی نائپ چیل کی 2013 میں بہت ساری کمپنیز جو ہے فیر میں آئیں کبھو پیش ساڑھے ساٹھ سو کمپنیز جو ہے وہ کرپٹو کرنسی پہ ٹاپ کر دی ہیں جن میں سے ایک نام ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے پاور فول کہہ سکتے ہیں جو اس وقت امریکہ نے صدا کی انہی دوار ہے مستر ڈاللڈ ٹرم ڈاللڈ ٹرم نے اپنی کمپنی لانچ کی ہے جس کا نام ہے ٹرمکوائنڈ ڈاللڈ کام لوگ سے وزل کر سکتے ہیں اور اس ناظر دور میں جانا پہ وہ اپنائی کلیکشن بیٹھنے جا رہا ہے ایکشن کی ایک کیمپین چلا رہا ہے کیونکہ اس وقت اس کے لیے پاؤزیٹیوی این ایڈیوڈ دونوں چیزیں بہت زیادہ اہمیتی حامل ہیں لیکن انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے تو اس کو آگے لے چلتے ہیں ٹرپٹو بینٹسی نے پرسام اتار کر رہا ہے ہماری کمپنی نے لاغش اس دوال دکھتا ہوں